اسلام علیکم دوستو میں آپ کے ساتھ ایک دو واقعات ہیں اپنے بچپن کے جو شیئر کرنا چاہوں گا اور پھر میں آپ کو اس حوالے سے اس کا تذکرہ کروں گا کہ مجھے اپنی زندگی میں اس کا کتنا پروفاؤنڈ ایمپیکٹ ہوا میری پہلی یاد جو اپنے بچپن سے جڑی ہوئی ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب پہلی دفعہ مجھے اپنی والدہ نے پاکٹ منی دی اور وہ پاکٹ منی میرے لیے بہت بڑا خزانہ تھا کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس پاکٹ منی سے اب میں جا کے بہت ساری ٹوفیاں چاکلیٹس جو ہیں وہ خرید سکتا ہوں لیکن ہوا یہ کہ میری والدہ مجھے وہ پاکٹ منی دینے کے بعد مارکٹ میں لے گئیں اور مارکٹ میں وہ ایک بک سٹور پہ چلی گئیں اور جا کے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کامران یہاں سے تم نے پیسوں سے اس کتاب کو خریدنا ہے مجھے یاد ہے یہ میرے لیے بڑا مشکل وقت تھا جیسے بچے زد کرتے ہیں میں اسی طرح زد میں بہت مچلا بہت تڑپا لیکن میری والدہ نے مجھے فورس کیا کہ مجھے اس کتاب کو خریدنا ہے خیر اس کے بعد جب دوسری دفعہ مجھے جیب خرچ ملا تو یہی معاملہ ہوا وہ پھر مجھے مارکٹ میں لے گئیں اسی بک سٹور میں لے گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے مجھ سے اس بات کا تقاضی کیا کہ میں اس کتاب کو خریدوں جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو شروع میں مجھے یاد ہے کہ میں بہت زد میں رہتا تھا اور میں اگر وہ کتابیں گھر میں لا کے کہیں نہ کہیں اس کو رکھ دیتا تھا لیکن بلاخر ایک دن ایسا ہوا کہ میری نظر اس کتاب پہ پڑھی جس کو میں خرید کے لائے تھا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا دوستو اس کتاب کی محبت جو اس دن سے میری زندگی کے ساتھ جڑی وہ اتنی انٹنس رہی میری زندگی میں کہ مجھے زندگی میں جس جگہ پہ بھی ٹریول کرنا پڑا ہر جگہ پہ ہر ائرپورٹ پہ ہر سٹی میں میری سب سے پہلی تلاش بک سٹور ہوتی تھی اور میری پہلی جو انویسمنٹ ہوتا تھا خرچ ہوتا تھا وہ کتاب کی تلاش اور کتاب کو خریدنا ہوتا تھا چند درسہ پہلے میری والدہ یہاں پہ میرے پاس آئیں تو میری بک جو یہاں پہ بیس سیلر تھی وہ ان کے علمے نہیں تھا اس دن میں اپنی والدہ کی انگلی پکڑی اور ان کو اس بک سٹور میں لے گیا اور ان کو اس کاؤنٹر کے پاس جہاں پہ میری بک ڈسپلی تھی وہ انہوں نے اس کتاب کو وہاں پہ دیکھا میری زندگی کا خوبصورت دن تھا اور اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کاملان جب آپ نے پہلی کتاب لکھی تو اس کو لکھنے میں کتنا عرصہ لگا تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ میری پہلی کتاب چالیس سال پہلے اس دن لکھی گئی تھی جب پہلے دن میری والدہ مجھے بک سٹور میں لے کر گئی تھی میری زندگی کی دوسری خوبصورت یاد میرے والد صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمارے والد صاحب کی ایک ایسی عادت تھی کہ وہ جب بھی ہمیں کچھ پیسے دیتے تھے تو وہ ہمیشہ اس میں تقاضہ کرتے تھے کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ پیسے جو ہیں وہ ہمیں خیرات کرنے ہیں صدقہ کرنا ہے اس سے کسی نہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے والد سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ یہ پیسے تو بہت تھوڑے ہیں اگر آپ مجھے پانچ روپے دس روپے دے رہے ہیں تو اس کے اندر سے بھی میں کسی کو اگر ایک روپے بھی دے دوں تو اس کا کیا فائدہ یا یہ چار آنے دے دوں یا آٹھ آنے دے دوں تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات اس زمانے میں کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا یاد رکھنا اللہ کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ کون کتنا دے رہا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کون کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے آج کی اس میسیج کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے معاشرے کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے نفارہ سام بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ